حضرت مولانا حکیم عبد الرشید عسکر صاحب علماروف اللہ والے دادا جی تشریف لا رہے ہیں امیر مرکوی جمعیت اہل حدیث زلاق قصور نعرہ تکبیر شائر اسلام شائر توحید و سنت السلام علیکم و رحمت اللہ یہ بڑی کرسی مجھے مولانا کہہ رہے ہیں آپ ادھر آ جائیں یہ کرسی آج خالی بھی ہوتی تو میں نے نہیں بیٹھنا تھا وہ کس لیے کہ جو ابھی ابھی ہماری جماعت کے بزرگ اور میں ان کو کیا کیا کہوں یہ ندار اسلام کو میں آج مبارک کہنے پہ مجبور ہوں کہ انہوں نے ایسے درویش کو بلایا جنہوں نے ہمارے دلوں کو دھو دی ابھی سلیم آفد کے گھروں کا کھانا تھا مجھے بلایا گیا ہمارے سید غلام اللہ شاہ مجود ہیں نیت اللہ ربانی صاحب بھی موجود ہیں انہوں نے مجھے بلاگر اپنے ساتھ بٹھایا اور ایسے جیسے مجھے گوزی میں لے لی اور یہ میں بڑا اپنے لیے فقر سمجھتا ہوں گناہ گار کا بھی ایسا ہی گزارہ ہو جاتا ہے جب کوئی ولی کامل اس کو گوز میں بٹھاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ کہہ دوں کیا کہوں ایک تو ندعہ الاسلام کے لیے کچھ کہوں کچھ میرے اپنے جذبات بھی ہیں میں نیلن یا سلو لیڈ کا نہیں بنا کہ مجھے صدی یا گرمی کا احساس نہ ہو ہمارے ملک میں لبیگ یارسلہ کے نعرے لگانے والے ان کے وہ جو بابا بنا ہوا اس کا نام کیا ہے جی ایک تو میں نے اس کی نظم لکھی اور لیالی میں میں نے کل پڑ دی جمعہ میں اور ایک جو یہ عید ملاد آ رہا ہے نہ یہ سنت نہ نفل نہ عصبہ رسول نہ صحابہ کامل یہ خود ساختہ ہے تو ایک نظم اس پہ ہے تو ساتھ ساتھ پرسان ترسو ریلی نکلی ہے لاہور میں نیت اللہ ربانی صاحب بھی تھے عبدالسلام جو محجزیں مناتے وہ بھی تھے اور ساتھی بھی تھے وہاں ہم نے محترم امیر مرکزیا ساجد میر کا بیان سنا جو انفرادی حسیت رکھتا تھا اب میں لبی بات نہیں کرتا مجھے نداع الاسلام والوں نے بلا کر میرا آج قد بڑا کر لیا کہ مجھ سے پہلے وہ بزرگ گئے ہیں جنہیں نے مجھ سے پیار کیا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ ان کو وہاں بلائیں کیونکہ میں یہ نظم ان کو سنا چکا اب کون سی نظم پہلا سنا چاہتے ہیں آپ پتہ چلتا ہے آپ کے ذوق کا طریقے زندہ بھا بھائی بزرگ کہتے تھے نا دھیان سے سنو توجہ سے سنو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پینڈکا ہے کیا ہے بات سنو بات اس وقت ہو سکتی جیسے اندر جذبات جو ہیں وہ اٹھتے ہوں اب ایک کاری قرآن صاحب اللہ پاک ان کی زندگی اور عمل میں اور بڑھ کر نصیب فرمائے قرآن پر رہے تھے سبحان اللہ وہ خود جھوم رہے تھے تو اسی طرح مجھ سے رہا نہیں جاتا جب میں غلط بات سنتا ہوں یا کوئی بدتی سے بدت دیکھتا ہوں صبح و شام گالی گلوچ اور کرے بکواس صبح و شام اور کرے یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے جس کو میں کہہ رہا ہوں صبح و شام گالی گلوچ اور کرے بکواس محبت رسول کا اسے کیا احساس کتہ بلہ جو دلہ کہے ایسے گالی نکالتا ہے کتی دے پتروں کتہ بلہ جو دلہ کہے بنا بھرا کہنے سے چپنا رہے بولنے تو لنے کا نہ ہو کوئی احساس ہو بتاؤ وہ کیسا عشق رسول چاہے کتنے کیے ہوں عمر حج جس کے شر سے فوج بجی نہ جج بچانا ہو کوئی زبان سے اس کی زبان سے اور یہ شیطان کا چیلا بڑے شیطان سے وہ لیڈر رانو ماں کیسا قائد ہے پاگلوں جیسی حرکتیں داڑی شفیت ہے محبت رسول میں عجب دراما کرے محبت رسول میں بولو عجب دراما کرے دے دھرنے اور راضی ناما کرے یہ کبھی ہو سکتا ہے دیکھو اللہ کی قصر زندہ بات عبد الرشید صاحب زندہ بات اب وہ نارے لانگا دو جانا بھائی تھرے تینہ تھے بٹا پتہ مزور کا آدم اس کی وجہ ان کے دل میں یہ بات لگی ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے میرے باپ کو کو گالی دے میری گیرد اٹھے نا وہ میرے نبی کے لیے کوئی بکواد کریں اور پھر آپ مجھ سے نازی ناما کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے محبت رسول میں عجب دراما کرے دے دھرنے پھر راضی ناما کرے عجب تماشا کرے قوم سے یہ مداری ٹکے ٹکے بے راشد صاحب ایک منٹ کے لیے میں آتا ہوں یا یہ مجھے اتھا نہیں لگ رہا ہے تو میں گساکی کر رہا ہوں میری بات اتنی ٹیکنیکل سی جب آپ کی نظر نظر گئی میری بات کی عجب تماشا قوم سے یہ مداری ٹکے ٹکے پہ بکنے والا پیٹ کا پجاری ہر ایک سے خامخوا لیتا ہے پنگا ہر ایک سے خامخوا لیتا ہے اور پنگا اٹھا ہے خود اٹھی ہے گنگا جہالت پھرا رہا ہے جہالت کا بادشاہ ماں باک و گالیاں اللہ پناہ رسولِ خدا کا عاشق نہ وہ مرید ہے یہ دیان سے سونا میں کیا کہہ رہا ہوں رسولِ خدا کا عاشق نہ وہ مرید ہے اور کتے سے زیادہ جس کی زبان پلید ہے وہ کیسا عاشق ہو سکتا ہے منصالِ مر مسلمونہ ملنے سانی ہیں وہ یدی رسولِ خدا کا عاشق نہ وہ مرید ہے کتے سے زیادہ جس کی زبان بولو یار سارے جس کی زبان پلید ہے چھوٹے بڑے کی عزت نہ شرم و حیاء اور جیل میں بند کرے گورمنٹ دے سخص سزا بے شرم بے قیرت بے شرم بے قیرت گندی ہے سوچ کہیں توڑ پھور کہیں گاری گلوچ عجب تماشے اس کی عجب کھیل شیل کیسے ہوئے کہیں جاں میرے گردے فیر اور ڈرامے باز ہے لہین ہے شتان ہے ڈرامے باز ہے لہین ہے شیطان ہے پیٹ کا پجاری جانتا جہان ہے تعریف بھی نہیں پوسٹ ماتم کر دیا رشید ازگر نے تو اس کا ماتم کر دیا اب عید ملال دھیان سے سنیے گا آپ سب لوگ موجود ہیں کھڑیاں کے بریلوی سنی دیو بندی سب اس جلسے میں موجود ہیں تو میری بات سنکر فیصلہ خود کر کے جانا شور شرابہ نہ بلندھے کوئی نارے شور شرابہ نہ بلندھے کوئی نارے کیسے صحابہ تے رسول اللہ کے پیارے بزار سجائے بزار سجائے نہ منایا جشن تھا اور پہاروں سے زیادہ صحابہ کا وزن تھا اور تو میں کہو نا صحابہ سے پہاروں سے زیادہ صحابہ کا وزن تھا دائیں بائیں بوبکر عمر عثمان علی جانو مال سے پیارا تھا انہیں نبی صلی اللہ جان سار پروانے دیوانے بے مثال رسول اللہ پہ کرتے نچاور جانو مال نبی کا تدار عبادت تھی ان کی نبی کی محبت سے قابت تھی ان کی کس گلی آئے گیا کس بزار کب کہا کہ وہ آئے آئے من اٹھار گلیاں مزاروں میں آتے جاتے نہ تھے ہر سار نبی کا جشن مناتے نہ تھے ابوبکر عمر عثمان علی کو نہ آیا خیال نبی کا جشن مناتا تو مناتا اب جی بلا اگدے لیڈ کے آج کوندہ نہ یہ تھے داری بھی گولیاں تو تیرے آج چھال نہیں ہوگئے اور گولیاں نہ داری نہ کہا کیا فیدہ ہے نبی حاضر ناظر پھر کیوں نعرے بلند ہیں نبی سامنے اچھی بولے کہوں نہ کلمان مولانا کیوں نہ اپنا مہم ملی اپنا منا راسجل منا راسجل منا راسجل جو بھی عزب ہے نا عبدال منار عبدال منار یا رضا اللہ یا رضا اللہ میں کانے کھاؤں جے عزار ربیج کیا نہیں ہمیں 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 پچھلے مسیح دردتہ میں ہمیں 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 کیا میرا کول خود بریل بھی گئے میں نے کہا لیا کہ تسیس سچے ہوسی چھوٹھے ہیں اجڑی اتھے جیب تے بلے جال حاضر نا او کی نالان مبارک او کیا نالان پا او کنیا نے لا کے میں نو مولانا دے دیتے تو ایسرا گل کریا کرو پنجابی چی اللہ حاضر میرے نبی دے کور تُسی اچھی بولے تو چھوڑے عمال یار سنلا یار سنلا کہ زوردار نعرے لگائے صحابہ نہ کیے کچھ اشارے او کہیں ٹریکٹر ٹرانیاں کہیں اوٹ گوڑے پہاڑیاں بنائیں نہ سجائے ایٹ روڑے حکم نبی پہ قربان جانو مال کرتے جشن نبی کی تیاری نہ ہر سال کرتے صحابہ صحابہ تھے رضوان اللہ علم صحابہ صحابہ تھے نبی کے جانسار کبھی نہ سجائے انہوں نے اور گلی بزار زبانی کلامی محبت ان کی ایسے نہ تھے ائیے شیر یا کر لو زبانی کلامی زبانی کلامی محبت وہ ایسے نہ تھے کیا جنڈیوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہ تھے راشد بھائی کیا جنڈیوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہ تھے زبانی کلامی محبت وہ ایسے نہ تھے رسولِ خدا فرمایا نہ صحابہ جسر منایا کبھی مکہ مدینہ کا کسی نے چکر لگایا کبھی نبی بتایا صحابہ منایا کہ کیوں ایسے کام کریں محبت ہے تو ہم درود و سلام پر ہیں درود و سلام وہی جو بتا رسولِ کریم نے جو بتا رسولِ کریم ہے درود و سلام بس درودِ عبرہ اے نداول اسلام میں کلہ نہیں میں میں بھئی کلہ نہیں اندھے خاص و عام نے دنہ میں چھت رکی پائی مدرسہ نداول دنہ میں چھتے ساکھی ہو حجر بٹھر بٹھر میں نہیں میں کلہ نہیں آدھا اندھے خاص ہو عام نے دنہ ترکی پائی مدرسہ نداول تکی سیدہ کمانی رب دے نام نے آپے خادم آپے خدیب دے امام نے اب منڈے پانچ ساتھ مہا چالہ پہ دے پھر دے جی آپے خادم آپے خدیب دے امام نے کہیں دے خاص ہو آم نے میں لیکن بات تو بات ہر ساتھ جرسہ کران دے نے چوٹی دے علماء چوٹی دے علماء شاؤ گنا ران دے نے تھوڑا بہت نہیں اے دیگاں پکان دے نے تھوڑا بہت نہیں اے دیگاں پکان دے نے آئے ممان معاشرہ راج راجی کھان دے نے اب باتیاں بڑے بے کھو کیسے انتظام نے میں کلہ نہیں جاندہ کہیں گے خاص ہو آم نے دنہ ترقی کے پائی مدرسہ نجاور کچھ اشتیار کچھ کر دے علماء نے اس ساتھ سارے بے کھو وات وات جوانے اکو جا گمر گمیٹے کچھ اشتیار کچھ کر دے علماء نے اس ساتھ سارے بے کھو وات وات جوان نے کئی عالم فاضر کئی کاری قرآن نے پانچ وقت دویلے دن دے ازان نے ایک دو نہیں تمام دے تمام نے سارے کاری ماشاء اللہ سارے کاری یہ تمام دے اور تمام نے میں کلہ نہیں جاندہ کہنے دے خاص ہو آم نے جنہ ترقی پائی ندال اسلام ماشاء اللہ جدوں بھی جرسہ کرایا نے وڈے وڈے علماء نال مینو بھی بلایا میرے بھی کس میں چنگی ماشاء اللہ جدوں بھی جرسہ کرایا نے تے وڈے وڈے علماء نال مینو بھی استیاران تے لکھنا مینو بھی بڑیایا نے کی درسان سجنوں ہتھاؤں تے چایا نے تے بابا جی صد دے کار دے اکرام نے میں کلہ نہیں آزا آن دے خاص ہو آم نے تے ہر کوئی کار دا اے مسوش ہے ندال اسلام دا اے خلوش ہے تے ہونہ ہر طالب علماء نو دیتے انام نے میں کلہ نہیں زیان دا جی کہیں دے خاص ہو آم نے اسلام علیہ